بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں آلو پالک بنانے کا بہت ہی مزہدار لیکن آسان طریقہ آلو پالک تو آپ بہت سے طریقے سے بناتے ہوں گے لیکن ایک دفعہ آپ اس طریقے سے بھی ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور طریقے کار بھی بہت آسان ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تو چلے جی ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے قرائے میں آدھا کپ لے لیا گھی کا آپ چاہیں تو اول بھی لے سکتے ہیں اور ون ٹی سپون کا گریب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا سابت زیرہ زیرے کو ہلکا سا گرم کریں گے ہم گھی کے ساتھ اب ہم یہاں پر چار سے پانچ سبزی ہیں لال مرچے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے ایک منٹ کے لئے پکائیں گے ٹھیک ہے مرچے کبھی بھی آپ نے گیلی ایڈ نہیں کرنی پانی نہ لگاؤ ان پر خوشک کر کے آپ نے ایڈ کرنی ہے ساتھی ہم نے ایک بڑے سا اس کا یہاں پر پیاز لیا ہے اس کو میں نے کٹ کے اس میں ایڈ کر دیا اب ہم پیاز کا تھوڑا سا کلر چینج ہوئے تک اس کو پکائیں گے جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہوئے آپ نے اس میں آلو ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی آلو کو ہم نے فرائ کرنے ہے اس سے جو آلو کا ٹیسٹ ہے بہت ہی مزیدہ لگے گا آلو ہم نے اس میں ایڈ کر دی یہاں پر ون کے جی کے قریب میں نے آلو لیا ہے اور ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اب آپ نے آلو کو اچھے سے دو منٹ کے لئے فرائ کرنے ہے گھی پر میڈیم سے ہائی فلیم پر آلو ہمارے اچھے سے یہاں پر فرائ ہو چکے ہیں صرف دو منٹ کے لئے ہم کریں گے اب ہم اس میں ایک ٹماتر ایڈ کر دیں گے بڑی کا اٹ کر اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور ٹماتر کو نرم کر لیں گے اب مسالوں میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ بھڑ کا لان مرچ کا پاورڈر روٹین کے مسالیں ہر گھر میں مجود ہوتے ہیں اور ایک چمچ ڈال دیں گے یہاں پر دھنیا پاورڈر حلدی ڈال دیں گے اور یہاں پر ایک چمچ ایڈ کر دیں گے کٹی مرچ نمک ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اب ہم مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کو ضرورت پر ہے تو تھوڑا سا پانی یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسے مسالیں ہمارے جلتے نہیں ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور دو منٹ کے لئے پکائیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پالک تو یہاں پر تقریباً ٹوکہ جی کے قریب میں نے اس میں پالک ایڈ کی ہے پالو کو کٹ کر اچھے سے ووش کرنے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اچھے سے ہم نے ووش کر کے اسے چھانے میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کرنے ٹھیک ہے جی اچھے سے مکس کر کے اب آپ نے اس کو پکانے یہ جیسے پکتی ہے یہ کم ہوتے جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ کم ہو گئی ہے کوانٹیٹی میں اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے آلو اور مسالے میں تو یہ دیکھیں مکس کرتا ہو بھی اس طرح کافی پانی چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ پالک میں کافی زیادہ پانی موجود ہوتا ہے جیسے جیسے یہ پکتی ہے یہ کافی پانی چھوڑتی ہے ہم نے اسے اسی کے پانی میں پکانا ہے ٹھیک ہے آپ نے علیدہ سے اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اب آپ نے کیا کرنے اسے کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لئے پکانے تاکہ اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اور پالک بھی ہماری اچھے سے یہاں پر پک جائے گی تو چلے جی اب ہم چیک کرتے ہیں تو یہاں پر تقریباً اسے میں نے لو سے میڈیل فلم پر پکایا دس منٹ کے لئے اور یہ دیکھیں یہ کافی حد تک یہاں پر پک چکی ہے اور گل بھی گئی اچھے سے پالک بہت جلدی گل جاتی ہے تو اب ہم اسے مکس کریں گے اور یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے دو سے تین منٹ کے لئے آپ نے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ جو بھی اس کا گیاں وہ علیدہ ہو جائے اور اسی دل میں آنے اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل ایکن کو پریس کر لیں کیونکہ اسی سے میری آنے والی ہرنی ریسپی کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے گا تو یہ دیکھیں جیسے ہم پالا کی بنائی کر رہے ہیں تو اس میں سے گی نہیں کر رہے ہیں جو ہم نے شروع میں ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر بنائی بہت اہم ہے جتنا اچھے سے آپ سالن کو بھونیں گے یہ اتنا ہی مزہدار بنے گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اب یہاں پر میں نے اسے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے سے بھونے اور اس نے گی علیدہ کر دیا اب آپ نے اس کو پر دنیا ایڈ کر دینا اور اسے کور کر کے تقریباً چھے سے سات منٹ کے لئے دمپر رکھ دینا بلکل لو فلیم پر تو چلے جی اب ہم سرب کر لیتے ہیں بہت ہی آسان طریقے کر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ پر فرنس این فیاملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اسی طرح کی مزدہ ریسپیس کے لئے میرے چینل پر آتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ